اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریال اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگوں کے لیے میں ریال اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ دس مرلہ کا بڑا ہی زبردست بڑا ہی انویسٹر ریٹ کے اوپر بمپر آفر کے ساتھ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لیے آن کیش سب سے بہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا ہوں اور تھوڑی سی سپیسیفیکیشن بتاتا ہوں کہ بھائی کیوں اتنا سپیشل ہے کیوں اتنا انویسٹر ریٹ کے اوپر ہے دوپلیکس ویلاز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ڈی ایچ ای ون سیکٹر ایف اسلام آباد کے اندر تھوڑی سے میں آپ کو اگر سٹریٹ ویو دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک ہی طرح کے سارے کے سارے ویلاز بنے ہوئے ہیں ایک ہی ڈیزائن یہاں پہ کاپی ہے اندر سے تھوڑی بہت چینجنگز آپ لوگ کر سکتے ہیں کچھ ویلاز ادھر فور بیڈ ہیں کچھ تھری بیڈ ہیں اور فور بیڈ تھری بیڈ ویلاز بھی یہاں پہ چار کروڑ چار کروڑ پچیس لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کے اندر ہیں تو یہ سپیسیفیک ویلاز یہ فائیو بیڈ ویلاز ہم لوگ آپ کو انویسٹر ریٹ کے اوپر ساڑھے تین کروڑ روپیہ کی ڈیمانڈ کے اندر آ رہا ہے اسلام آباد کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے بہت ہی پرائیم لوکیشن کے اندر اور سیکیورٹی کے اگر بات کریں تو یہ سارے کے سارے ویلاز جو ہیں یہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہیں یعنی ایک تو بحریہ ٹاؤن گیٹڈ ہے اس کے اندر یہ ویلاز آلریڈی ایک گیٹڈ کمیونٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر سارے کے سارے بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے ڈرون شورٹس بھی میں اٹیچ کر دوں گا ساتھ تاکہ آپ کو اس کی جو کمیونٹی ہے وہ سمجھ آ سکے جو ڈومینین مول ہے سوری وہ بھی بنا ہوا ہے دس برلہ کے اوپر یہ ویورز گھر بنا ہوا ہے فائیو بیٹروم ڈیفینس ویلا اور اگر اس میں آپ کو تھوڑی سی سپیسیفیکیشنز اور مزید ڈیٹیلز بتاؤں تو اس کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ساڑھے تین کروڑ روپیا انویسٹر ریٹ کے اوپر اس کی ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر فرنٹ ٹیلیویشن کی ویورز بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راک وال کا کام کیا گیا ہے سارے کے سارے گھر کے اوپر وارم لائٹنگ سے اس کو انہینس کیا گیا ہے بڑی بڑی ونڈوز جو ہیں وہ دی گئی ہیں فرنٹ ٹیلیویشن پہ اور اس میں ٹیرس نہیں ہوتا چونکہ ڈوپلیکس ویلاز یہ بنے ہوئے ہیں فرنٹ کی تھوڑے سے ریمپ کی بات کریں تو آپ یہاں پہ بھی ایک گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یہ کیونکہ سارا سیکیورٹی والا ایریا ہے تو یہاں پہ کوئی گاڑی شاڑی باہر کھڑی کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا گیٹ ان گھروں میں نہیں ہوتا پورش کی بات کریں ویورز تو پورش میں بھی آپ ایک گاڑی آرام سے کھڑی کر سکتے ہیں بڑی سیڈان یا ایسیووی لیکن لوگ یہاں پہ دو گاڑیاں ایک چھوٹی آلٹو پیدکو بھی یہاں پہ کھڑی کر لیتے ہیں یہ جو گملے شملے ہیں یہ تھوڑا سا ہٹا کے کافی اچھا پلانٹرز کا یہاں پہ کام کیا گیا ہے جو اس کا پورش ایریا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ویزیبل ہے اور اوپر اس میں جو سیلنگ ورک ہے اس میں بھی زبردست قسم کی فینسی لائٹ یہاں پہ دی گئی ہے ویورز بات کر لیں اگر اس کی اکومنڈیشن کی تو فائیو بیٹ روم ہے تھوڑا سا سائیڈ وارک سے میں آپ کو وزیٹ کرواتا ہوں جلدی سے بیک سائیڈ کے اوپر ویورز آتے ہیں تو اتنا بڑا آپ کو یہ لان ایریا تقریباً مل جاتا ہے اس کو آپ گراس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ٹائل اپ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اچھی خاصی پرائیویسی میں آپ کے پاس سیٹنگ سپیس مل جاتی ہے جو کہ بہت ہی زبردست اکومنڈیشن کے اندر بنا ہوا ہے اور کتنی بڑی بڑی وینڈوز ہیں یہاں پہ back of the elevation پہ دی گئی تو اچھی light اور ventilation جو ہے وہ distribute ہوگی around the house یہ جو آپ کو spiral staircase مل رہا ہے اس میں جو servant room ہے وہ basically چھت پہ بنایا گیا ہے اور یہاں سے میں last of the video میں آپ کو چھت پہ جا کے servant room بھی دکھاؤں گا اس کا ایک اور security additive بتاؤں ویورز آپ کو تو یہاں پہ cc tv cameras بھی install کیے گئے ہیں تو آپ کو کافی security والے area میں گھر مل جاتا ہے فرنٹ کی بات کریں تو آپ کو دو solid میں بنے ہوئے دروازے مل جاتے ہیں اے ڈبل یونٹ کیو کے یہ گھر بنا ہوا ہے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو drawing area کا الگ سے دروازہ مل رہا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ lobby area جو main entrance ہے اس کا الگ سے دروازہ مل رہا ہے ہم لوگ main entrance ہی enter ہوں گے دروازوں کا آپ لوگ style دیکھ سکتے ہیں ساڑھے 8.8 foot اس کی height رکھی گئی ہے اور بڑی solid میں یہ دروازے جو ہیں تیار کیے گئے ہیں یہاں پہ جیسی آپ گھر کے اندر ویورز enter ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا یہ recreational area مل جاتا ہے چھوٹا سا waterfall area مل جاتا ہے پتھر شتر لگے نہیں یہاں پہ left side سے آپ کو اوپر جاتا ہوا staircase مل جاتا ہے یہاں پہ جو اوپر double unit چکے گھر بنایا تو الگ accommodation ہے اوپر یہیں سے ویورز میں گھر کے اندر enter ہو چکا ہوں اور یہ بیسیکلی اس کا ٹی وی لاؤنج area ہے چونکہ investor rate کے اوپر یہ گھر مل رہا ہے تو accommodation wise بہت ہی زبردست ہے اس کی آپ ceiling work دیکھ سکتے ہیں floor plan تھوڑا سے explain کروں ویورز تو right side پہ یہ drawing area ہے جس کے دروازے سے ہم enter نہیں ہوئے تھے ہم نے کہا تھا ہم main سے enter ہوں گے اب آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا زبردست قسم کی accommodation بہت کھلا ڈھلا یہاں پہ drawing area آپ کو مل جاتا ہے اوپر آپ اس کا ceiling work دیکھ سکتے ہیں کافی exquisite ہے آپ یہ wall designing اس کی دیکھ سکتے ہیں wall paper installed ہے اور بڑی زبردست یہاں پہ racking بھی دی گئی ہے پیچھے کھڑے ہوکے اگر میں size دکھاؤں تو اچھا خاصا بڑا سارا یہ drawing area ہے اتنی بڑی space دس مرلا میں drawing areas کو عمومن لوگ نہیں دیتے اور ساتھ ہی powder room بھی اس کا دیا گیا ہے یعنی جو guests آپ کے آئیں گے وہ رام سکون سے اس کو use کر سکتے ہیں اچھی خاصی پورا washroom ہے بلکہ powder room نہیں ہے shower case piece میں لگا ہوا ہے تو زبردست قسم کی accommodation میں یہ بنا ہوا ہے tv lounge تھوڑا سا میں آپ کو اگر دکھا دوں تو وہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے اچھی خاصی جگہ ہے times کی tile use کی گئی ہے اس کے اندر ceiling work بہت اچھا ہے اور یہاں پہ cctv monitoring جو ایک LCD ہے یا monitor ہے وہ بھی لگایا گیا ہے media wall اچھی بنائی گئی ہے اس کے اندر wooden panels کا کام کیا گیا ہے اور اس کے اندر کافی decorative pieces بھی رکھے ہوئے ہیں اور right side پہ ایک window ہے جہاں سے اچھی خاصی light distribute ہو رہی ہے kitchen کی بات کریں تو kitchen viewers enclosed space میں بنایا گیا ہے open space میں اس کو نہیں بنایا گیا اور عمومن defense villas کی اگر آپ kitchen دیکھیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کی space اچھی خاصی ہے کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے لیکن اچھی خاصی ہے اور اس کے اندر wooden panels کا بہت خوبی کام کیا گیا ہے جتنے بھی cabinets ہیں ایک میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں hydraulic ہیں سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو kitchen master کا hood مل جاتا ہے burner مل جاتا ہے اور یہاں پہ granite کا آپ کو counter top مل جاتا ہے along with wooden یہ جو floor ہے اس کے ساتھ دو کمرے جو viewers بنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ kitchen کے اور tv lounge کے ایک gallery نکل رہی ہے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں جلدی سے میں کمروں کا آپ کو tour کروا دتا ہوں پھر اوپر چلتے ہیں اس کمرے میں enter home viewers تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا size کا کمرہ ہے بہت بڑی cornered window ایک دی گئی ہے جو کہ back side پہ آپ کا lawn ہے وہاں پہ اور اس کا ceiling work جلدی سے اگر میں آپ کو دکھا دوں تو وہ کچھ اس طرح سے بڑا decent سا elegant سا بنایا گیا ہے اور paint job بھی اچھی کی گئی ہے left side پہ اس میں یہاں پہ wardrobe area دیا گیا ہے wardrobe تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا لیکن جس price میں viewers مل رہا ہے investor rate ہے bumper offer ہے بھائی اور یہ اس کا washroom ہے washroom میں یہاں پہ دیا گیا ہے shower setup right side پہ اس کے tile work اور یہاں پہ commode setup ہے دوسرے کمرہ میں وٹتے ہیں یہ کچھ اس level کا بنا ہوا ہے یہ بھی اچھے size کا کمرہ ہے بڑی window light distribution کے لیے grill کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ left side پہ دیکھیں تو آپ کو wardrobe بھی wardrobe اور اوپر کے طرف کچھ اس طرح سے اس کا washroom تھوڑا سا پچکو سا بنایا گیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے اس میں indian seat اور وہ کموڑ جو ہے وہ لگایا گیا ہے جلدی سے viewers اوپر والا portion آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کو پھر sum up کرتے ہیں honor کا نمبر میں ویڈیو کے اندر شامل کر رہا ہوں تو آپ لوگ ان سے باتچیت کر کے کوئی بھی ڈیل بنا سکتے ہیں گھر کی اوپر والا portion عموماً ہر گھر کا بڑا کھلا ڈولا آپ کو نظر آئے گا اس کا بھی اسی طرح سے ہے کافی اچھی space ہے کافی اچھی light distribute ہو رہی ہے جیسی اوپر آتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ceiling work مجھے اس گھر کا بڑا اچھا لگ رہا ہے باقی چیزیں کھلی ڈولی media wall دی گئی ہے سامنے اور سیم نیچے والے infrastructure پہ اوپر والا portion بھی design کیا گیا ہے نیچے چونکہ یہاں پہ drawing room تھا ہے تو اس کو master bed بنا دیا گیا ہے front of the house پہ جہاں سے میں اوپر آیا ہوں بڑی windows ہیں viewers corner type side پہ کیونکہ اس گھر کے side پہ ایک پوری گلی چھوڑی گئی ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو دونوں side of the house سے اچھی خاصی light آتی ہے ابھی بہت زیادہ lightیں نہیں جلی ہوئی گھر میں لیکن آپ light دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے گھر میں یہ صرف اور صرف یہاں جو دونوں side سے یہ open ہے اس کی وجہ سے ہے اوپر والا kitchen آپ کو دکھا دوں زبردست style میں بنا ہوا ہے بڑا shiny material یوز کیا گیا ہے آپ کو wooden panels مل جاتے ہیں granite کا counter top اور burner اور hood یہاں پہ مل جاتے ہیں نیچے یہ wooden tile مل جاتی ہے master bedroom gears دیکھ لیں تو master bedroom کچھ اس size کا بڑے lavish size کا بنا ہوا ہے کافی بڑا size ہے اور windows ہی windows ہیں light distribution کے لیے اور ساری windows پہ grills بھی لگی ہوئی ہیں اگر کسی بندے کو security کا مسئلہ ہے کوئی اس کا washroom definitely یہاں پہ ہوگا اور یہ کتنی زبردست wall designing ہے یہ washroom ہے اس کا بالکل general basic washroom ہے آپ washroom کی sanitary change کروا سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تھوڑے سے پیسے لگیں گے اور یہ گھر بڑا زبردست اٹھ جائے گا ابھی بھی brand new ہے ابھی بہت اچھا گھر ہے جس پیسوں میں یہ مل رہا ہے یہاں پہ اگر plot کی میں آپ کو قیمت بتاؤں تو تقریباً سوا دو ڈھائی کروڈ پہ ہے تو دس مرلہ کا plot ملتا ہے یہاں پہ اور gated چونکہ community ہے تو زبردست یہ اوپر والا کمرہ ایک دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ بھی wardrobe basic ساری necessities موجود ہیں left side پہ اس کا washroom ہے washroom سارے کے ساتھ تقریباً سیم ہے میں کوئی بہت زیادہ آپ کا time waste نہیں کروں گا یہ ایک اور کمرہ ہے total 5 bedroom کا یہ گھر بنا ہوا ہے اسی گلی میں بلکل 7 4 bedroom کا بھی گھر ہے اس ویڈیو کا لنک میں نیچے آپ کو دے دوں گا وہ 4 کروڑ 25 لاکھ روپی ہے بلکہ 35 لاکھ روپی ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ویورز یہ اس گھر کا ٹور تھا instant offer ہے یہ گھر بہت جلدی بھگ جائے گا اگر آپ اس کو avail کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ان لوگوں سے جو اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ